میٹر کے ایجنڈا خاص کور پہ ہمارے پاکستان بارے سے وفاقی ملازمین کی کالز اور رابطے ہو رہے تھے ہم سے جو ہفتے کی چھٹی کا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ ہماری مشابرت ہوئی ہے تمام ساتھیوں کی تو اعلامی ہم جاری کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کوال گورمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کی جانب سے پاکستان کا تیر سمہ وزیر اعظم پارلیمنٹ سے منتقب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے فلور آف دی ہاؤس دس فیصل ترخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا تھا پینشن پڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا اور کم از کم پچیس ہزار ملازم کے مزدور کی اجرل کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ مزدور دوستی کی طرف ایک تھنڈی ہوا کا جھنکہ تھا مگر گزشتہ جنہ مفتا اسماعیل صاحب پر ایک بیان سامنے آیا ہے کہ دس فیصل اضافے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں جو کہ ملازمین کے لیے گرم ہوا کی نو ثابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں واضح کرتا چلوں کہ آل گورمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس گزشتہ دو ساتھ سے ملازمین کے حقوق کے لیے جتوجہد کر رہی ہے جو تنخواہوں میں ایک تفریق ہے پی ٹی آئی کی گورمنٹ پہ بھی ہم سڑکوں پہ تھے امید کرتے ہیں کہ یہ گورمنٹ ہمارے مسائل حل کرے گی اور ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے اس کے اندر گزشتہ حکومت کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تو اس میں وفاقی ملازمین کی اپلیڈیشن ٹائم سکیل اور پی اینڈ پینشن کمیشن تھا جس میں تمام اڈھاک ریلیف آنانسز کو ضم کر کے تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنا تھا آج تفصیلی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے بھی اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملازمین کام چور ہو گئے ہیں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں بالکل اس موقف کو یہ جو ایک ایمیج کیا جا رہا ہے اس کی پھرپور مضمت بھی کرتا ہوں مصرد کرتا ہوں ملازمین وزیراعظم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہفتے میں ساتھ چھے بھی بجائے ساتھ دن کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی گورمنٹ کو توجہ دینی چاہیے جن طرح سے پنجاب کے اندر وفاقی سیکٹری ایٹ کے ملازمین وزیراعظمین کو دیڑھ سو فیصد ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا وہی اضافہ یہاں پہ وفاق کے ملازمین کو بھی دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ صبحوں میں جو چھے دن کام ہو رہا ہے وفاق کے معاملات اس سے بختلف ہے ذرا کیونکہ تمام پردیسی لوگ یہاں پہ ہیں ہاؤس رینٹ جو ہے گریٹ چودہ کا تین ہزار اور پانچ ہزار ہے جس کے لیے قطع ممکن نہیں ہے ملازمین کے لیے کہ اپنی فیملیز کو یہاں پہ لے کے آئیں تو اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائرنگ میں اضافہ کیا جائے اور خاص طور پہ جو ورکنگ آورز ہیں گڑھے میں بوجھ اٹھانا ہے ہم گڑھے ہی صحیح اگر ہم اسے سو کلو بوجھ اٹھانا ہے آپ ایک دن میں اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ سو کلو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو دن کے اندر اس بوجھ کو اٹھا لیں گے یا آپ کہتے ہیں آپ دو دن کے اٹھائیں ہم کہتے ہیں ایک دن کے اندر تو جو ورکنگ دیز ہیں دفتری اوقات میں کوئی فرق اس میں نہیں پڑے گا کہ جو چالیس گھنٹے ایک ایوریج ہے انٹرنیشنل رول کے مطابق بھی اگر ہم ہفتے کے دن بھی کام کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے ورکنگ آورز ہیں باقی دنوں میں انکریز کر دیے جاتے ہیں ہم زیادہ دیر دفاتر میں بیٹھ کے ہیں تو قطر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہفتے کے دن کام نہیں کرتے یہ تو گورنمنٹ بلکل وہی ڈیسیزن کر سکتی ہے کہ جو تین بجے پہلے پانچ بجے چھٹی ہوتی تھی اب آپ چار بجے کریں اس چھٹی کو آپ دو یا تین بجے کرتے اور اطوال کا دن بھی آپ اس کے اندر لگاتے ہیں گورنمنٹ لگانے کے دن لگا سکتی ہے مگر نفاظے کرتا چلوں کہ یہ فیصلہ جب لیا گیا تھا کچھ زمینی حقائق تھے اس وقت بجلی کا بہت بڑا شاٹ فال چل رہا تھا بجلی کے بعد میں پیسے بھی ہم نے کلکولیشن کی ہے اور تقریبا جو ایجی پی آر کے پیرول کی اوپر خرچہ ہے ایک سال کا چھپیس سو ملین اس کے اندر گورنمنٹ کو بجت ہوگی صرف تین ہیڈز آف اکاؤنٹ ٹیلی فون ٹرنک کال پانی بجلی کیس اور پی او ایل چارجز جو پیٹرول کی مت کی اندر چارجز ہیں صرف اس کے حوالے سے اگر ایک دن دفتر نہ لگے تو گورنمنٹ کو تقریبا چھپیس سو ملین ایک سال کا اس کے اندر گورنمنٹ کو فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیچری استعمال نہیں ہوگی اتوار کے ہفتے کے دن وہ نیشنل گرین میں ہوگی اور جو لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ ہے وہ وہاں پہ جائے گا ڈیٹس آ سیپرٹ ایشو ملازمین کے مسائل ہیں جو کہ دو جو ان کو ویکنڈز ملتے ہیں اس کے اندر ریلیکس ہوتے ہیں اپنی فیملی کا وہ ٹائم دے سکتے ہیں تو آج ہم اپنے منتخب وزیر آزم جناب شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کائنٹلی اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کی جائے بلکل اسی طرح جس طرح سے مفتا اسماعیل صاحب نے آپ کے اعلام کردہ دس فیصد کے اوپر نظر سانی کیے اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ پیچھے پیچھے